موسیقی اسلام علیکم ابرارشی ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں ایک اور اہم خبر کے ساتھ حاضر ہے اور میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر لیں اور جو گھنٹی کا بٹن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ نوٹیفکیشن جلد از جلد آپ تک پہنچ سکے بہت بہت شکریہ بعض وقت اس طرح ہوتا ہے کہ کچھ خبریں ایسے ہوتی ہیں جن کو آپ سے شیئر کرتے ہوئے مجھے کوئی خوشی نہیں ہوتی لیکن خبر خبر ہے اچھی ہو کے بری ہو شیئر کرنا پڑتی ہے اس پر میں اپنا تجزیہ بھی پیش کرتا ہوں ابھی خبر یہ ہے کہ یورپیان یونین کے بعد برطانیہ نے بھی پاکستان انٹرنیشنل ائر لائنز کی پروازوں پر پابندی لگا دیئے برطانیہ نے تین شہروں میں پی آئی اے کی پروازوں پر پابندی لگائی ہے یعنی آنے اور جانے والی پروازوں پر ان میں برمنگم، مانچسٹر اور لنڈن ہیترو شامل ہیں یعنی ان تین ائر پورٹس یا ان تین شہروں کے ائر پورٹس پر اب پاکستان انٹرنیشنل ائر لائنز کی پروازیں نہیں جا سکیں گی نہ پاکستان سے مسافر وہاں پر جا سکیں گے نہ وہاں سے پاکستان آ سکیں گے یہ تین ایسے ائر پورٹس ہیں جن پر پی آئی اے ٹھیک ٹھات بزنس کرتی تھی بلکہ منافع بخش جو روٹس ہیں دنیا میں پی آئی اے کے ان میں سے یہ تین بڑے اہم ائر پورٹس یا شہر تصور کیے جا کے تھے اس کی وجہ یہ ہے کہ برطانیہ میں ایک بڑی تعداد پاکستانیوں کی ہے اور وہ زیادہ تر مانچسٹر، برمنگم اور لندن میں ہی قیام پذیر ہے یہ بہت بری خبر ہے یورپین یونیا نے پہلے ہی پابندی لگا دی تھی اور آپ سب جانتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے وہی سکینڈل جو کہ پی آئی اے کے پائلٹس کے حوالے سے ہمارے وزیر سرور خان نے جو انکشاف کیا کہ پائلٹس کے لائسنسز وغیرہ جالی ہیں یقیناً اس پابندی سے تو پی آئی اے کو جو نقصان ہوگا وہ ہوگا اور یہ نقصان کروڑوں ڈالرز کا ہے لیکن اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اس پابندی سے فائدہ کسے ہوگا جی ہاں یہ سوچنے کی بات ہے کہ اگر وزیر محصوف نے یہ بیان دیا ان کے بیان کے بعد دنیا میں پوری دنیا میں خاص طور پر ایوییشن انڈسٹری میں ایک خلبل ہی مچ گئی یہاں تک کہ بہت سے ممالک میں جو پاکستانی پائلٹس ائر لائنز میں جاب کر رہے تھے ان کو گراؤنڈ کر دیا گیا ان میں ایمرٹس شامل ہے ان میں ویٹنام کی ائر لائنز شامل ہے ان میں ترکی شامل ہے اور بھی دیگر ائر لائنز ہیں جنہوں نے پاکستانی پائلٹس کو گراؤنڈ کیا ہے اب میں آتا ہوں کہ اس سے فائدہ کس کو ہوگا فیل وقت اگر ہم دیکھیں تو ان پروازوں کی بندش سے سب سے زیادہ جو فائدہ ہوگا وہ ان ائر لائنز کو ہوگا جو اسلام آباد لاہور یا کراچی سے براہ راست یا بلواسطہ طور پر دھرو کنیکشن لنڈن کے لیے آپریٹ کرتی ہیں اب وہ ائر لائنز کون سی ہیں سب سے پہلے تو ایمرٹس ہے دوسرے نمبر پر اتحاد ہے تیسرے نمبر پر قطر ائر ویز ہے چوتھے نمبر پر گلف ائر ویز ہے پانچھے نمبر پر ٹرکش ائر لائن ہے اب آپ اندازہ کریں کہ جب بریٹش ائر ویز اپنی پروازیں پرائے راست اسلام آباد کے لیے شروع کرے گی مستقبل قریب میں جب بھی تو اب آپ خود اندازہ کریں کہ پھر پی آئی اے سے سفر کون کرے گا جب پی آئی اے اپنے تیارے چلانے کی پوزیشن میں آ بھی جائے گی یا جب یورپین یونین اسے اجازت دے بھی دے گی تو یا یوکے اجازت دے بھی دے گا تو اس کے بعد کیا ہم سمجھ سکتے ہیں کہ پی آئی اے ایک منافع بخش ائر لائن کے طور پر سامنے آئے گی میں ایسا ہرگز نہیں سمجھتا اب آپ دیکھیں کہ یہ جتنی بھی ائر لائن جن کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے ان کا کنیکشن بنتا ہے ایمریٹس ائر لائن وایا دبئی کتر ائر ویس وایا دوہا ٹرکش ائر لائن وایا استمبول اور گلف ائر وایا بحرین اب بھی اتحاد وایا ابودابی یہ ائر لائنز جو ہیں اب یہ پی آئی اے کا بزنس یہ ائر لائنز لے لیں گی کیوں؟ کہ پی آئی اے کو صرف لندن کے بردانیہ کے تین شہروں میں بین نہیں کیا گیا وہ ایک پورے یورپ میں بین ہے اور یورپ کے جتنے کنیکشن بنتے ہیں اب یہ دیگر ائر لائنز سے فائدہ اٹھائیں گی جن مسافروں نے یورپین ڈیسپینیشنز پر جانا ہے یورپین شہروں میں جانا ہے جہاں پی آئی اے پر بین ہے یا برطانیہ میں جانا ہے جہاں پی آئی اے پر بین لگا دیا گیا ہے تو ظاہر ہے ان مسافروں نے تو جانا ہے اب ان مسافروں نے کسی دوسری ائر لائنز پر انتخاب کرنا ہے وہ مسافر جو برائے راس یہاں سے پی آئی اے کی پرواز کے ذریعے اپنی منزل پر پہنچ جاتے تھے برطانیہ میں یا کسی دیگر یورپی ملک میں اب وہ مسافر جو ہیں ویا کنیکٹنگ فلائنز جس طرح بھی ہوگا وہ دوسری ائر لائنز سے جائیں گے اس کا نقصان تو بارہ پی آئی اے کو ہوگا اب پی آئی اے کے جو جہاز فارغ ہو جائیں گے ان ممالک میں نہیں جا سکیں گے اور خدشہ یہ بھی ہے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں یہ بھی خدشہ ہے کہ اب خدا نہ خاصتہ نورت امریکہ میں بھی پی آئی اے پر پابندی نہ لگا دی جائے امریکہ میں یا کینیڈا بھی اس پر پابندی نہ لگا دی جائے تو یہ خدشات تو اپنی جگہ درست ہیں اب میں سمجھتا ہوں کہ وزیر مصوف نے جو بیان دیا ہے اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یا تو وہ اس معاملے کی نذاکت کو سمجھ نہیں سکے یا پھر انہوں نے دانستہ طور پر اس طرح کی حرکت کیے کہ جس سے پی آئی اے کو نقصان پوچھے پی آئی اے خدا نہ خاصتہ دیوالیا ہو جائے اور بالاخر پی آئی اے کو کوڑیوں کے دام فروغ کرنا پڑے اور اس کے گاہک اس کے خریدار تیار بیٹھے ہیں وہ کسی وقت بھی اس کو خریدنے کے لیے آفر دے دیں گے اور آپ کو سب کو معلوم ہے کہ جو ائرلائن ڈوب رہی ہو اس کو منافع پر بیچا ہی نہیں جا سکتا اب پی آئی اے کے ملازمین کیا کریں کہ یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ پی آئی اے کی تباہی میں اس کے ملازمین کا بھی بڑا ہاتھ ہے مختلف سکینڈل سامنے آئے ہیں ابھی آپ دیکھیں جب سے یہ حکومت آئی ہے ایک سے بڑھ کر دوسرا سکینڈل سامنے آ رہا ہے پہلے آٹے کا سکینڈل سامنے آیا پھر چینی کا سکینڈل سامنے آیا پھر بجلی یا پاور کمپنیوں کا سکینڈل سامنے آیا پھر پیٹرولیوم کا سکینڈل سامنے آیا اب پی آئی اے کا سکینڈل سامنے آیا ہے جس نے پوری دنیا میں پاکستان بھی بدنامی کر دیا پی آئی اے ایک وقت تھا کہ دنیا کی بہترین ائر لائنز میں سے ایک تھی اور پی آئی اے وہ ائر لائن ہے جس نے ایمریٹس ائر لائن کو اسٹیبلش کیا اور ابھی بھی آپ کو پتا ہے کہ ایمریٹس کا جو کوڈ ہے ای کے ای کے سٹینڈز فار ایمریٹس کراچی کیونکہ اس کی پہلی پرواز امراض سے کراچی کے لیے آئی تھی اس کا نام ہی رکھ دیا گیا ای کے ایمریٹس کراچی اب آپ دیکھیں ہم نے دنیا کی بڑی بڑی ائر لائنز کو اسٹیبلش کیا یا ان کو اسٹیبلش ہونے میں مدد کی اور آج پی آئی اے تباہی کے دھانے پر کھڑی ہے بلکہ میں تو سمجھتا ہوں تباہ ہو چکی ہے اس حوالے سے ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے فیلہا اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ